بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تزا چینل کے ساتھ آج ہم کہا رہے ہیں میں ہاری بیا کی اپیسوڈ نمبر 39 کا ریویو فروا ہینہ کو یقین دلائنے میں کامیابہ ہو جاتی ہے کہ سعود اور سعرہ کا چکر چل رہا ہے وہ سعود اور سعرہ کی وہ ویڈیو ان کو دکھاتی ہے جو اس نے چھپ کر بنائی ہوتی ہے فروا اپنی ساس کو کہتی ہے کہ سعرہ کو مردوں کو انگلیوں پر نچانے کا فن آتا ہے اور وہ اب چاہتی ہے کہ سارا اس گھر میں نہ رہے سارا کی ساس سارا معاملہ دیکھنے کے بعد اور ہینا کی باتیں سننے کے بعد کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ہی اس گھر میں سارا کو لائی تھی اب میں ہی چاہتی ہوں کہ سارا اس گھر سے چلی جائے سارا اپنی حسبیٹ سے کہتی ہے کیا وہ بھی اس کو ایسا ہی سمجھتا ہے تو وہ سارا سے کہتا ہے کہ نہیں وہ سارا کو ایسا نہیں سمجھتا لیکن اب گھر والوں کے دل میں سارا کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہے سعود اپنی بیوی ہنہ سے کہتا ہے کہ اگر اس نے کمرے سے قدم باہر نکالا تو وہ اسے طلاق دے دے گا سعرہ اور ہنہ کی لڑائی اتنی بڑھتی ہے کہ ہنہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے سعرہ سعود سے کہتی ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہو ہنہ سعرہ کو کہتی ہے کہ وہ اسے ہم بے نکاب کر کے ضرور رہے گی سارا روتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہنہ کی والدہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ اگر میری بیٹی ہنہ کا گھر نہیں بسا تو میں تمہارا گھر بھی نہیں بسنے دوں گی اگر میری بیٹی کو طلاق ہوئی تو یہ طلاق کا داخت لے کر تم بھی اپنی ماں کے گھر جاؤ گی